ہیلو دوستوں نمسکار موسم تک راجستان ڈی اٹی چینل میں آپ کا ہار دیکھ سواگت ہیں آئیے بات کرتے ہیں راجستان کے موسم پرو آنوان کی آنے والے سو بیس کنڈوں کے اندر راجستان کی کن علاقہ میں ہونے والی باریس اور اس کے بعد بات کریں گے 18 سے 22 جولائی کی بھی سنے والی راجستان کے میں باریس کی کی راجستان میں 18 سے 20 جولائی کی بھی سنے والے کن جلو میں بھاری سے بہت بھاری باری سنے کی سنباب نہ آئے اور کن جلو میں ہو سکتی ہے ہلکی پھلکی باریس آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو شروع کرنے پہلے آپ سے نمیدے نہیں کہ ہمارا موسم تک راجستان ڈی اٹی چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں جس سے کی ہمارا ہونسلہ آپ جائے اس کے اور آپ کو صحیح ام سٹھیک جان کر یا آپ تک پاؤنس پائے ویڈیو میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت پر بنے بادلوں کی یا آپ تک پر بنے بادلوں کی بات کریں تو بھارت اتری ترائی علاقوں میں کافی گھنے بادل بنے ہوئی ہے جس میں نیپال کے سٹھے علاقوں میں ہو سکتا ہے اُدھے پوری عوضی اترپردیش بی آر اچسام پچھم مگالا چیرہوlon میں کافی گھنے بادل بنے ہوئی ہے ان چیرہو کے عام میں پچھلے سوبیس گنڈوں کے اندر بھی کافی اچھی باریس ہوئی ہے اور آنے والے سو بیس سے سننو گھنٹوں کے بھی اس سنن ستر میں بھاری سے بہت بھاری بھاری سو سکتی ہیں اور جس طرح بی آر میں باٹ سے رات کی ملی تھی اس سے زیادہ آفت آنے والی ہیں ان ستر میں نیپال کی پاڑیوں میں کافی بھاری بھاری سونے کی سمبھاؤنا ہے اسے بی آر اتر پردیس پہ سوٹی جو ندی نالیں آتے ہیں ان میں اپھان آنے کی سمبھاؤنا ہے اور نشلے علاقہ میں پانی بھرنے کی سمبھاؤنا ہے بھموئی کے آس پاس کو تباہ دلنے ہوئے بھموئی میں پچھلے سو بیس گھنٹوں کے اندر بھاری سے بہت بھاری بھاری سوئی ہیں ان ستروں میں بھی کافی پانی بھراو کی ستتی دیکھ گئی ہیں اور ہو سکتا ہے یہ آنے والے سو بیس سے اٹھالیس گھنٹوں تک ایسی ہی گتویدیا جاری رہنے کی سمبھاؤنا ہے رائستان کے بات کریں تو رائستان کے اُتر میں نور بھادرہ کے آس پاس انمانگرد میں کافی چھوٹے بہدر بنے ہوئے ہیں ان ستروں سے ان علاقہ میں بھاری سو رہی ہیں اور آنا والے دو سے شار گھنٹوں تک ان ستروں میں بھاری سے knocks آنا والے ملتے ہیں کچھ iki علاقے بھاری سے کچھ سکتی ہیں سبھی کی بات کریں تو جیپور کی آس پاس دوستہ کے پچھمیں سامو اور سامو سامبر ان سیترہ میں بھی تھوڑی بہت ہلکی باریس ہوئی ہے جیپور کی آس پاس ان سیترہ میں ہلکی باریس ہوئی ہے اور اب یہ باریس کا دور اس سیترہ میں رکھ سکا ہے اور آنے والے سمیہ میں یہ لگ بک سو بیس گھنٹوں کے بعد سمپور راہستان میں دیکھا جائے تو پچھم راہستان کو سوڑ کر سبیر علاقہ میں باریس شروع ہونے کی سمحانہ ہے آئیے اب بات کرتے ہیں درہستان کے بعد لوگ کی بات کریں تو ہنمانگڑ کے آس پاس جو باریس ہو رہی ہیں نور راوسر بھادرات سیل سنی کسنپور ان سیترہ میں باریس ہو رہی ہیں اور آس پاس دیکھا جائے تو آنے والے دو چی چھار گھنٹوں میں ان سیترہ میں بڑھنے کی سمحانہ ہو سکتا ہے ان سیترہ میں کافی اسی باریس بھی ہو سکتی ہیں اور جیپور کے آس پاس بندے مالے باریس کی شدیہ کے تو یہ تھی اور یہ باریس ہے لگ بک رکھ سکی ہیں سیترہ میں پچھلے دو تین گھنٹوں میں اسی باریس ہوئی تھی جو دیسوہ کے پسیم سے لگا جیپور سمبر تک ہوئی تھی آگے بات کرتے ہیں بھارت پر بنے ماؤسمی سسٹموں کی ماؤسمی سسٹموں کی بات کرے تو ٹرپ دیکھا جائے تو اترہ میں سپٹ ہو سکی ہیں پوری طرح سے کل یہ دیٹرپ کی بات کرے ہیں تو کل ٹرپ گجرات سے مہارشتر ہوتے ہوئے یہاں تیلنگانہ تک تھی جیسے ہی دو شکرواتی ہوں کا نشکری ہوتے ہیں تو ٹرپ اترہ کی اور سپٹ ہو گئی تھی ورطمان ٹرپ کشتی دیکھا ہے تو دیکھا جائے ہیں تو پاکستان کے چیالکوٹ شیملا کوڑ دوار بھارت نیپال کے شیما کے سمانانتر یہ ٹرپ بنی ہوئی ہیں ورطمان دیکھا جائے ہیں اور شلی کوڑی تیجبور ہوتے ہوئے اندر ارنسل پرڈیس کے ڈیبرو گر تک جا رہی ہیں یہ ورطمان میں ٹرپ کی شتتی ہے آنے والے سو بیس سے 48 گھنٹوں کے بعد ایک ایک سکرواتی ہوں کا وکشت ہونے کی سمانہ ہے جو لگ بگ ان سہتروں میں ہو سکتا ہے وہ وکشت ہو جائے اور اس کی دشاہ اتر کی اور رہے گی اور یہ ان سہتروں میں یہ آگے بڑھے گا ان سہتروں میں آگے بڑھنے کے کارنی 48 سے سنو گھنٹوں کے بھیس ان سہتروں میں بہت فاری بارش ہو سکتی ہیں آنے والے سمیں میں دیکھا جائے تو ان سہتروں میں بہت فاری بارش ہونے کی سمانہ ہے ایک نیا سسٹم بننے کی بات کریں تو یہ بنگل کی خاڑی میں آنے والے سو بیس سے 48 گھنٹوں کے بعد دیکھا جائے تو یہ لوگ پریشر ایریا بنگل کی خاڑی کے ان سہتروں میں بننے والا ہے جو آنے والے جنوں میں جو 21-23 جولائی کو سمپون بارش دینے کی بہت فاری بارش دینے کی سمباؤنہ ہے جس کی دشاہ اس طرح پر آئے گی اور یہ دیرے دیرے بڑھتے ہوئے رائشتان کی اور بڑھنے والا ہے رائشتان میں بھی ان علاقوں میں بہت اسی بارش ہونے کی سمباؤنہ ہے ہائی پریشر پوری طرح عرب ساگر میں سکری ہیں جس کے کارن ہوں بھارت کے اور نمحوائیں بڑھ رہی ہیں کی بات کر رہا تو مہاراشٹر سے لگا کر کیرل تک یہ سکری ہو گئی ہیں ان سہتروں میں بہت پھر بارش ہونے والی ہیں آنے والے سو 28 پل اس گھنٹوں کی بات کر رہے تو ان سہتروں میں بھی کافی اسی بارش ہونے کی سمباؤنہ ہے کیرل مہارشتر ان سبή علاقوں میں دیکھا جائے تو کارنٹرک کے علاقوں میں تطور ہی علاقوں میں کافی اسی بارش ہونے کی سمباؤنہ ہے مموئی میں بھی جل بھراو کیos تدیرے کی جا سکتی ہیں آئیے بات کرتے ہیں راجتان میں آنے والے سو بیس کھنٹوں کے اندر کن کن جلوں میں ہونے والی ہے بارش یہ سو بیس کھنٹوں کی بات کریں تو بازوڑا ڈنگرپور، عدیپور، شیطورگرد، پرتابگرد، گوندی، کوٹا، جھلاوار، سوائی مادیپور، کرولی، دھولپور، پھٹپور اور دوسا ان جلوں کی بات کریں تو ان جلوں میں آنے والے سو بیس کھنٹوں کے اندر ہلکی، مدیم، تیج اور کھنڈ بارش ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں مشلہ دار بارش ہوجاتھ ہے ہو سکتا ہے کل 18 جلائی کو ان ستر ہلکی بارش ہو سکتی ہیں لگ بک سمپنی علاقوں کو یہ بارش کور کرنے والی ہیں اگر آج کھنڈ بارش کی بات کریں تو شروعی راستمند پالی جودپور بیکنے رگشری گانے رہنانگٹ شروع ناگور شہد شک جنو شہد علوار اور بجب پور اجمی ان ستروں میں دیکھا جائے تو ان ستروں میں آج کھنڈ بارش ہونے کی سمانہ آئی یہ آسمان میں موجود نمی کے کارنی یہ بارش ہونے کی سمانہ آئی ایسے ہی دوپر کے بعد تاپ ماند بڑھتا ہے تو بادل بننے کے کارنی ستروں میں کھنڈ بارش ہو سکتی ہے یہ مانسونی بارش شکریہ ہونے کی بات کریں تو ان ستروں میں مانسون کی شکریہ تھی ہے کہ بارش لگ بک اٹھارہ انیس بیس جولائی کو شروعی پالی جودپور بیکنے ریشری گانے میں انمانگٹ شروع جنجنو ان ستروں میں شروع ہو جائے گی یعنیس تاریخ کی بات کریں انیس تاریخ سے ان ستروں میں بارش ہونے کی سمانہ ہے لگ بگ انمانگٹ شتر ہی سامل رہے گا ان ستروں میں انیس بیس اور کی جولائی کو بہت بھاری بارش ہونے کی سمانہ ہے یعنیس بیس کی بھاری بارش کی بات کریں تو دوسا کرولی چکر شروع انمانگٹ جنجنو الور ہٹپور اور دھولپور جلے ہیں یعنی پسند شتر کی بات کریں تو جالور بارڈ میں جیسل میر بیکنیر گنگانگر اور جودپور ان ستروں میں دیکھا جائے آج موسم لگ بگ سسک کرینے کی سمانہ ہے جیسل میر بیکنیر میں ہو سکتا ہے آنے والے سو بیس کھنٹوں کے بعد کچھ ستروں میں تیجھ ہواس لنے کی سمانہ ہے جیسے ہٹپورترائن ہوتی ہیں تو عرب ساگر پر بنے آئی پریس کا کارنا ان ستروں میں کافی تیجھ ہواس لنے کی سمانہ ہے سو بیس کھنٹوں کے بعد یہ اشتتیاں ہو سکتی ہیں آج دیکھا جائے جیسل میر میں کچھ علاقوں میں کھنٹ باریس ہونے کی سمانہ ہے ہو سکتا ہے جیسل میر کے لگ بگ اتری علاقوں میں پاکستان کے سٹے علاقوں میں سی باریس ہونے کی سمانہ ہے بارڈ میر کی بات کریں تو بارڈ میر میں دیکھا جائے تو آج جیسل میر موسم سست کرے گا ہو سکتا ہے ایک دو علاقوں میں سی باریس ہو سکتی ہے دوپر کے بعد جیسے ہی بادل بندنے شروع ہو جائیں گی اس سے کچھ علاقوں میں تیز اور کچھ علاقوں محلکی تیز ہوا کے ساتھ بارش ہو سکتی ہیں جودپور میں دیکھا جائے تو جودپور میں بھی ہی پرشتتیاں آنے والے سمیمے ہیں آئیے آگے بات کرنا ہے راجستان میں جلیوار شتتی کی یہ دی جلیوار کی شتتی کی دیکھا جائے تو آج جو کوٹا بارہ موندی جھلاوار دیکھا جائے تو ان ستروں میں کافی اسی وارش ہونے کی سماؤنا ہے یہ دیٹھارہ تاریخ انیس بیس کی بھاری بارش کی بات سماؤنا کے بات کرے تو ہنمانگرد شروع جنجنو الور بھٹپور دوسا اور دکرولی ان ستروں میں آج بارش کے لگ بک دور شروع ہو جائے گا اور اٹھارہ انیس بیس تاریخوں ان ستروں میں بھاری سے بہت بھاری بارش ہونے کی سماؤنا ہے کسانوں کے لئے خسکبریہ کے ان علاقوں میں اب پھرشلو کو نقصان نہیں ہونے والاہ ہو سکتا ہے خوش علاقوں میں بارش نہیں ہو ان سطرم میں لگ بک بارش کی کمی رہی ہیں اس چیزن میں ہو سکتا ہے آنے والے سمجھ میں یہ بارش کی کمی دور ہو جائے آگے بات کرتے ہیں جیسے 22 جولائی کو لگ بک سمپونڈ راجستان میں بارش کے آج سد اور اس پہلا سکتا ہے جو مانچون پوری طرح سے سکری ہو جائے گا اور کافی انٹینسٹی میں سکری ہوگا جس کے کارن سمپونڈ راجستان میں بارش ہونے کی سمبانہ ہے جو بارش کی سمبانہ 18 سے 22 جولائی کی بیس ہے تو دوستو ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد نمشکار دوستو